بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلہ تو چھین لیا مگر عمران خان نے جیل سے ہی بڑا چھکا لگا دیا اتنا بڑا چھکا لگایا کہ سب کے ہوش ٹھکانے آگئے کپتان نے اپنی اگلی حکمت عملی سے اگاہ کر دیا اس پر سمی ابراہیم نے زبردست افسرہ کیا آئیں پہلے کپتان کی اگلی حکمت عملی کیا ہے وہ سمی ابراہیم کی زبانی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بھلا سپریم کورٹ نے چھین لیا سب کو پتا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے بہت سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا جا رہا ہے اور پورا پاکستان یکسوئی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بہام نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے کودہ دان میں اب غرق ہو گیا بطور جج اس کا جو ٹرم ہے ایکچولی ان ٹرمز آف موریلیٹی اور کوئی بندہ ان کے اس ڈیسیئن کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی اب کیا کرنے جا رہی ہے اس ساری صورتحال میں کہ ہر طرف سے اس کی مخالفت ہے گرفتاریاں ہیں لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا الیکشن سیمبل ایک نہیں ہے سپیشل سیٹس آپ محروم ہو گئے قائد اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس پر دو سو سے زیادہ مقدمات ہیں ایک جبر ہے اور بہت ہی ایک ایسی سیچوئشن ہے کہ جو انسان جس میں مایوسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن میں نے رات آپ کو بتایا جو جیل سے پیغام آیا جو وہاں پر لوگوں سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے سٹرگل یقین اللہ پہ اور آپ نے جو نکلنا ہے باہر اپنے حق کے لیے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آج سی ویو کراچی پہ تین بجے جلسہ ہے یعنی تین بجے آغاز ہوگا اس کا شیرفض المروت بھی ہے وہاں پہ اور بھی قائدین ہوں گے تو یہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں جو سمپتائزر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور بحالی ہونی چاہیے انہیں ضرور اس الیکشن کیا جو جلسہ ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے اور لوگ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو یہ ایک طرح سے شو آف پولیٹیکل پاور ہے اس میں آپ کو جانا چاہیے آپ اگر اس فیصلے کے خلاف ہیں اس نائنصافی کے خلاف ہیں تو آپ کو وہاں پہ جا کے تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس الیکشن میٹنگ میں اور اپنی تعداد شو کرنی چاہیے کہ جناب یہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی اور آئینی تقاظوں کے مطابق نہیں کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا رات یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا اس لیے یہ متوقع تھا کہ اب تک ٹریک چلا رہا ہے اتنی گرفتاریاں ہوئیں اتنا ظلم ہوا اتنے لوگوں کو مارا پیٹا گیا گھروں میں لا انفورسمنٹ گئی لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں کوئی تعصب نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اتنے قوانین بنائے جس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ توشہ خانہ کیس ریفرنس سب کچھ ایک جرم میں دو دو تین تین دفعہ ہوا پھر حکومت کی اتنی بدنیت نہیں تھی کہ کس طرح بشرا بی بی سہوا کو انوالو کر کے جو ذاتی معاملات ہیں ان پر مقدمات بنائے گئے آخری حد تک انتظامیاں گئی اور پھر جوڈیشنی کی طرف سے مکمل ایک سپورٹ رہی انتظامیاں کو اور ایک پردہ ڈالا گیا اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لندن پلین کا حصہ ہے تو اس بیچ اگر کوئی یہ کہتا کہ جناب یہ تو قاضی صاحب کو ایسا فیصلہ دیں گے تو یہ اس کی غلطی تھی شیر افضل مروت ٹھیک کہتا تھا شیر افضل مروت نے جو یہ بات کہی کہ ہمیں قاضی صاحب پر کوئی اعتماد نہیں ہے بلکل کوئی اعتماد نہیں تھا اور ہمیں پتا تھا کہ کیا قاضی صاحب کریں گے جس طرح سے وہ عدالتوں میں کنڈکٹ کر رہے تھے اب ایک لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ابھی پڑی ہے بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے اور پی ٹی آئی کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ درخواست پی ٹی آئی کو یہ کہہ کر واپس لے لینی چاہیے کہ ہمیں چیف جسے صاحب آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور آپ کی عدالت سے ہمیں انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے اس لیے بطور اتجاج ہم یہ اپنی درخواست واپس لیتے ہیں ہم آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کریں آپ کو جو بات غلط ہو رہی ہے اس پر آپ کو بات کرنا پڑے گی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ لے لینا چاہیے دوسرا ایک جو بڑا چیلنج ہے سب سے پی ٹی آئی کے لیے چیلنج بڑا یہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے حلقے میں بتائیں لوگوں کو کہ کون سا ہمارا امید وار اپ کنفیوجن کریٹ کریں گے سرکاری لوگ کریٹ کریں گے اور ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ زائع ہو یا اتنا کنفیوجن ہو کہ پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو کر ووٹنگ کے لیے نہ نکلے یہ بات اگر آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اگر آپ یہاں پر یہ جو بے انصافی ہوئی ہے اس کے خلاف آواز میں اٹھانا چاہتے ہیں اور سرگل میں حصہ بننا چاہتے ہیں تو مایوس آپ نے نہیں ہونا ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے آنا ہے آٹھ فروری کو اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے ووٹ دینے کے بعد آپ نے پولنگ سیشن کے سامنے بیٹھنا ہے آپ نے واپس نہیں جانا ہے اس لیے کہ آپ کا کوئی ریزلٹ چین نہ کرے اب اس میں پی ٹی آئی تین چار چیزیں کر رہی ہے سب سے پہلے ہر بندے کے پاس فون ہے سوشل میڈیا ہے آپ جائیے سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک ہماری جو یہ ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ ڈالیں گے اپنا ہلکا نمبر اپنی کانسیچونسی نمبر کہ آپ کا کیا ہلکا کیا ہے قومی اسمبلی کا اینے ایک سو پچاس ہے اینے ایک سو بیس ہے اور صوبائی اسمبلی کا پی پی اتنا ہے جب وہ ڈالیں گے تو اس کے سامنے امیدوار کا نام اور اس کا سیمبل جو اس کا انتخابی نشان ہے وہ آ جائے گا ویسے اب آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے بند کے سامنے آ جائیں گے کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ آپ کے ذہنوں کو مفلوج کریں آپ کے ذہنوں کو کنفیوز کریں تو آپ نے اس چیز سے خبردار رہنا ہے اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت جو سب سے زیادہ جو منافقت کا کردار ادا کرے گی پارٹی وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیر کو مارنے کے لیے بلے کی نہیں تیر کی ضرورت ہے اور وہ اب آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ جیسے وہ نون لیگ کا دشمن ہے نواز شریف کا وہ مخالف ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈیزائن ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے آیا ہے لیکن در حقیقت یہ سب لندن پلین کا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں قاضی فائز جیسا کا اپنا حصہ تھا بلاول کا اور زرداری کا اپنا حصہ ہے نواز شریف کا اپنا حصہ ہے اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے اپنے ان کے حصے ہیں اور وہ اپنی ان کی پلیننگ ہے بقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالا جائے لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد کو کریت کر صاف کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دے دیا جائے کہ اب عمران خان ہسٹری بن گیا ہے تو پھر بہن سارے لوگ چھوڑ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں اور جو مایوس ہوتے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو ان کے سامنے اب بلاول بھٹو ایک ایسا لیڈر بن کے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں نواز لیگ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں لیکن یاد رکھیے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس میں یہ وزیر خارجہ تھا اور جتنا اور وہ جو ایک آخری جو لانگ مارش تھا عمران خان کو ہٹانے کے لیے جس میں اس نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی وہ بلاول بھٹو تھا پیپلز پالٹی تھی اور آصف علی زرداری اس سارے عدم اعتماد کا آرکیٹیکٹ تھا تھے تو اب یہ نواز شریف کو گرانے کا نعرہ لگائیں گے اور آکے آپ کے ذہنوں کو بے وقوع بنائیں گے آپ یقین کر لیں یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں ادھر نواز شریف کی تصویر ہے ادھر بلاول بھٹو کی تصویر ہے اور اس کے پیچھے زرداری کا ڈنڈا ہے اور اس کے اوپر وہ جو طاقت کے لوگ ہیں ان کی چھتر چھایا ہے اس کا امبریلہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور قاضی ان کا چھوٹا سا وہ منین ہے جس کو یوں نکالتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں اپنی مرضی کا صرف نکالتے ہیں پی جاتے ہیں تو یوں مست انڈرسٹینڈ دائٹ کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے چار چیزیں میں نے آپ سے کہہ دی ہیں ایک تو آپ نے مایوس بلکل نہیں ہونا اپنے حلقے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون پی ٹی آئی کا اصل امیدوار ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے اپنے ساتھیوں دوستوں کو لا کے ووٹ ڈالوانا ہے اور پھر پولنگ والے سٹیشن پولنگ والے دن پیدا دینا ہے آپ نے جب تک پولنگ ایجنٹ جو ہے آپ کے امیدوار کا سرٹیفائیڈ کاپی ریزلٹ کی نہیں لے لے آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا یہ آپ کو میں بتاؤں جو لوگ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اب یہ بڑا موقع ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ سارے ایکسپوز ہو گئے یعنی ایک ایک بندہ ننگا ہو گیا صرف بادشاہ ننگا نہیں اس کے پیادے بھی ننگے ہیں یہ سارے ننگے ہمیں آپ کو بتاؤں اور یہ سامنے بات آگئی ہے اور آپ نے ان کے حقیقی ان کے غلیز بدبودار ان کے پیٹ دیکھ لیا ہے ان کا چیرہ دیکھ لیا ہے عیسیٰ تاریخ کے کورا دان میں غرب ہو گیا قاضی کا بطور جہد جو ٹرم ہے اس کو تاریخ میں سیاہ دنوں میں یاد رکھا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلہ تو چھین لیا مگر ہمارے کپتان نے بھی آخری اوڑ کی آخری بال تک کھلنا سکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اب اپنی اگلی حکمت عملی پوری قوم کے سامنے بیان کر دی ہے عمران خان نے اپنے امیدواروں کی لسٹ کے ساتھ ساتھ کرایا ہے جس کے ذریعے ہر کسی کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے جیل میں پی ٹی آئی کا ریل امیدوار کون ہے عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ کسی نے بھی نا امید نہیں ہونا اور اپنا وہ تحص صورت کاش کرنا ہے سمیح ابراہیم نے بلکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام ووٹر جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نا امید نہیں ہونا آٹھ فروری کو ووٹ ضرور ڈالنا ہے اور اس کرپ مافیا والے سسٹم کو گرانا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے سے میں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ